اسلام علیکم and welcome to my channel one click of flavors cooking آج کی ریسپی ہے شامی کباب اور ریسپی جی سیم ہے بیف مرٹن اور چکن کی اور بہت زبردست ریسپی ہے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں ون کے جی میں نے بیف لیا ہے اور ساتھ میں نے جو مسالے لیے ہیں وہ آپ کو بتاتی جو کٹی ہوئی لال مرچیں کالی مرچیں اور کیا کہتے ہیں 3 ٹیبل سپون جو ہے میں نے شامی کباب مسالہ لیا ہے 2 ٹیبل سپون نمک لیا ہے کالی مرچ لانگ اور ساتھ یہ سائٹ پہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں سب میں منشن کر دوں گی ڈسکرپشن باکس میں ایک گلاس میں نے چینل کی دال لی تھی اور دو آلو اس لئے میں ڈالوں گی تاکہ یہ اچھے سے کباب بنیں وہ الگ الگ نہیں بنیں گے وہ صحیح ساتھ ساتھ جڑے ہوئے بنیں گے بیف کو پہلے آپ نے اچھی طرح واش کرنا ہے اور ایک بوائل اس کو لازمی دینا ہے چولے پہ رکھ کے اوپر سارا گند آ جائے گا آپ نے وہ نکال دینا ہے اس طرح سے صاف ہو جائے گا ایک کپ جو ہے وہ چنے کی ایک گلاس سوری چنے کی دال ہے وہ میں نے ڈال دی ہے بیف ڈال دی ہے ساتھ یہ سارے اپنے مثالیں ڈالوں گی سب میں نے منشن کر دوں گی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لی جائے گا اور لسن، ادرک، لال مرچ اور آلو یہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے یہ میں تھوڑا سا اس کے اندر شامی کباب مسالہ اور ڈال رہی تھی اور ساتھ تین گلاس میں نے پانی ڈال دی ہے اس میں اور میں جیس کو اب ککر میں لگا دوں گی پندر منٹ بس ہم نے ککر میں لگایا سارا گل گیا مسالہ اس کا مکس ہو گیا میں چوپر میں اس کو چوپ کر لوں گی اچھے سے میں نے اس کو چوپ کر لی ہے نمک تھوڑا سا اور ڈال رہی اس کے اندر مجھے کم لگا تھا ہرہ دنیا، ہری مرچے تین میں نے چوپ کر کے ڈال لی ہیں ہری مرچے ڈال دی ہیں بڑی والی ساتھ میں پیاس ڈالوں گی دو انڈے ڈال دی ہیں اور پیاس جو ہے میں نے دو میڈیم سائز کے لیے تھے آپ نے اسے سے ان کو چوپ کر کے وہ ڈالنا ہے یہ ہمارا مکسٹر ریڈی ہے آپ نے دو گھنٹے کے لیے اس کو پڑے رہنے دینا ہے جب یہ اچھے طرح سے مطلب مکس ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو بنانے کباب اپنے فریز کر لینے ہیں اس طرح سے بنائیں اور ہلکا سوئل ہاتھوں پہ لگائیں اور آپ نے اپنے کباب فریز کر لینے ہیں جب آپ کا دل جائے آپ بنائیں بہت زبردست سی ریسپی ہے احسان ریسپی ہے اور اسی پہ آپ نے ضرور بنانی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو آپ اس کو ککر کے علاوہ بھی آپ ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں وہ پکتا رہے گا اس میں زیادہ ٹائم لگے گا لیکن آپ ککر میں بنا لیں گے تو اس میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا ہم نے ہری مرچیں اور انڈے ڈالے تھے دو ساتھ میں نے پیاس ڈالا تھا ان کو چوب کر کے ڈال دیا اور اچھے سے مکس کر لیا اپنا مکسچر کباب بہت ہی آلو ڈالنے کی وجہ سے کباب کباب بہت ہی مزے کے بنتے ہیں الگ الگ نہیں بنتے ساتھ صحیح اس کا مکسچر یہ جی میری فائنل لک ہے ہم آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور thank you so much